بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس بارویں کے لئے ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے دوبستان لخنو کی ابتداء اور خصوصیت کل ہم نے دوبستان دلی کے بارے میں پڑھا تو آج ہم دیکھتے ہیں اس سکول کے بارے میں اس دوبستان کے بارے میں اس کی خصوصیت اور اس کی ابتداء لخنویت سے مراد شیر و عدم میں وہ رنگ ہے جو لخنو کے شورائے متقدمین نے اکتیار کیا یعنی اگلے زمانے کے شوراؤں نے جو اکتیار کیا متقدمین یعنی اگلے زمانے کے شورا اور اپنی بیض خصوصیت کی بنا پر وہ رنگ قدیم اردو شاعری اور دہلوی شاعری سے مختلف ہے جب لخنو مرجع اہل دانش و حکمت بنا یعنی اہل دانشوں کی لوٹنے کی جگہ بنی لخنو تو اس سے پہلے علم و عدب کے دو بڑے مرکز شہرت حاصل کر چکے تھے اور وہ دکن اور دہلی تھے لیکن جب دہلی کا سہاگ لٹا دہلی میں قتل و گارتگری کا بازار گرم ہوا تو دہلی کے اہل علم فضل نے دہلی کی گلیوں کو چھوڑنا شروع کیا جس کی وجہ سے فیض آباد اور اور لخنو میں علم و عدب کی محفلوں نے پھروگ پایا عیش و نشات امن و امان اور شان و شوقت کے اس ماحول میں فنون نے بہت ترقی کی فنون فن کا جمع راگ رنگ اور رکس و سرور کے علاوہ شہر و شاعری کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی یوں شاعری کا مرکز دہلی کے بجائی لخنوں میں قائم ہوا دربار کی سرپرستی نے شاعری کا ایک عام ماحول پیدا کر دیا یعنی بادشاہوں کی سرپرستی نے جس کی وجہ سے شہر و شاعری کا چرچہ اتنا پھیلا کہ جا بجا مشاعرے ہونے لگے ہر جگہ جا بجا ہر جگہ عمرہ روسہ عمرہ امیر کی جمعہ روسہ رئیس کی جمعہ اور عوام سب مشاعروں کے دیوانے تھے ابتدا میں شعرائی دہلی کے اثر کی وجہ سے زبان کا اثر نمائی آ رہا لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی آنے لگی مصحفی اور انشاء کے احد تک تو دہلی کی داخلیت اور جذبات نگاری اور لخنوں کی خارجیت اور رعایت لفظی ساتھ لفظی ساتھ ساتھ چلتی رہی رعایت لفظی لیکن آہستہ آہستہ لخنوں کی اپنی خاص زبان اور لب و لہجہ بھی نمائی ہوتا گیا اور یوں ایک نئے دوبستان کی بنیاد پڑی جس نے اردو عدب کی تاریخ میں دوبستان لخنوں کے نام سے ایک مستقل باب کی حصیت اکتیار کر لی اس میں نمائیدہ شورا کون سے تھے شیخ غلام علی حمدانی مصحفی سید انشاءاللہ خان انشاء جس کا تخلص شیخ کلندر بخش جرت حیدر علی آدش اور شیخ امام بخش ناسک اس کی خصوصیات میں ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر نقادوں نے دوبستان لخنوں کی شاعری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دلی کے مقابلے میں لخنوں کی شاعری میں خرجیت کا انصر نمائی ہے یعنی ہم نے کل دوبستان دلی میں پڑھا کہ وہاں خرجیت کے بجائے داخلیت کا انصر نمائی تھا یہاں داخلیت کے بجائے خرجیت کا انصر ان شورا میں نمائی تھا یعنی داخلیت سے مراد کہ شاعر باہر کی دنیا سے گرز نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے دل کی واردات کا اظہار ہی کرتا ہے اور خرجیت میں یہ نہیں خرجیت میں وہ باہر کی دنیا سے گرز رکھتا ہے واردات قلبی اور جذبات و احساسات کی ترجمانی اور بیان کے بجائے شورا شورای لخنوں کا زیادہ زور محبوب کے لوازم ظاہری اور متعلقات خرجی کے بیان پر ہے دوسری بات یہ ہے کہ لخنوی شاعری کا دوسرا اہم انصر نسائیت ہے اس کے علاوہ معاملہ بندی ریائیت لفظی سندگری اور تکلفات پر زیادہ زور ہے اور عدب میں دونوں دوبستانوں کی اپنے حوالے سے ایک خاص اہمیت ہے دوبستانی لخنوں نے موضوعات کے بجائے زبان کے حوالے سے اردو عدب کی بہت خدمت کی اور ناشق کی اصلاح زبان کی تحریک نے اردو زبان کو قوائد و زوابط کے حوالے سے بہت ترقی دی جبکہ دوبستانی لخنوں کا اثر دہلی کے آخری دور کے شورا گالب مومن زوک پر بھی نمائیاں ہے دوبستانی لخنوں کی شاعری کی ایک نمائیاں خصوصیت مضمون آفرینی ہے مضمون آفرینی ہے یعنی ذہن سے نئی بات نکالنا اسے ہم مضمون آفرینی کہتے ہیں مضمون آفرینی کا مطلب ہے کہ شاعر روایتی مضامین میں سے نئے مبائلگہ آمیز اور عجیب و گریب پہلو تلاش کر لیتا ہے سرابہ نگاری اور مضمون آفرینی کے علاوہ دوبستانی لخنوں کی شاعری کی ایک اور خصوصیت جس کی نشان دہی نکادوں نے کی ہے وہ معاملہ بندی ہے سرابہ نگاری کا کہتے ہیں وہ نظم جس میں سر سے پاؤں تک ہر عضو کی تعریف کی جائے کسی کی دوبستانی لخنوں کی شاعری کی ایک اور خصوصیت جس کی نشان دہی نکادوں نے کی ہے وہ ہے معاملہ بندی رعایت لفظی بھی دوبستانی لخنوں کی ایک اور خصوصیت بتائی جاتی ہے شکریہ